اس چیز کا میں بھرپور خیال لکھوں گا اور آپ کو شکایت کا موقع انشاءاللہ نہیں دھوکتا لیکن جب تک بیٹھیں الحمدللہ یہ امام حسین کی مہتل ہے عدب و احترام اور بڑی ساتھگی و سنجیدگی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ یہاں آنا بیٹھنا سننا سب کچھ امام حسین کے توسط سے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا نحمده نسلی و نسلمو على حبیبہ کریم امام بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ بن قرآن المجید والفرقان الحبید ولا تقولو لمن یقتلو فی سبید اللہ یا مواد بلہ یاون ولیکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا لزیم بلغنا رسولہ النبی الامین الكریم و نحن علی ذلکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہمارا اہل سنت و جماعت کے معاملات کے مطابق سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکز حقیدت آقا دو جہاں نبی کونین حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اختصمین نہائی کی عدب و احترام کے ساتھ جرود و سلام کا نظرانِ حقیدت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باریک و سلم صلات و سلام علیک کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلن ہے ذاتِ خدا کے بعد ذاتِ نبی بلن ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہے قابل احترام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہے قابل احترام میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری اتحا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ چند لمحوں میں چونکہ یہاں مجھ سے پیشتر ایک مکمل خطاب آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور کہہ بگاہیں ڈاکٹر شہباز عالم صاحب نولا نے بڑی خیمتی اور کار آمد باتیں بیچ بیچ میں آپ کو بتایا اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ سماعت کریں اور بڑا ہٹ کر تھوڑا سننے کی کوشش کریں میں نے جو شیر پڑھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد جب اس شیر پہ غور کیا گیا جب میں نے دیکھا تو محسوس ہوا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد حیات تو قضا سے پہلے ہوتی ہے زندگی موت سے پہلے ہوتی ہے زندگی پہلے موت بعد میں لیکن کہنے والے نے اس شیر میں یہ کہا کہ میری حیات میرے قتل کے بعد شروع ہوگی اے قاتل میرا سن کاٹنے والے میری زندگی میرے سن کو کاٹو کے تب شروع ہوگی اللہ اللہ شیر کا مقوم سمجھنا ہے دعاو میدانِ کربلا پہنچتے ہیں میرے ایمان کا جسم گوڑے سے نیچے گرتا ہے لوگوں نے کہا ایمان کا جسم گر رہا تھا لیکن کسی مفقر نے کہا کسی زی ہوش نہیں کہا کسی اکلمان نے کہا علیہ السلح جسم حسین گوڑے سے گر تو رہا تھا لیکن گردے گردے میرے حسین کا گردہ ہوا جسم گوڑے سے گردے گردے گردی ہوئی انسانیت کو موجہ سلیہ پہ پہنچا رہا تھا موجہ سلیہ پہ پہنچا رہا تھا میرے حسین کا جسم گر رہا تھا لیکن ساری کائنات کو آسمان کی بلندی تک پہنچا رہا تھا حسین کے سر کو کٹنے کے لیے جب شمر قاتل پہنچا سر کٹنا چاہا میرے حسین نے پکار کر کہا میں سر کٹنے والے میرا سر کٹو کتر سر کٹو گے اُنہر میری زندگی شروع ہو دائے گی یہ خیامت تک ختم نہیں ہو سکتی اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضاء کے بعد ہے اقتداء ہماری تیری اتحاء کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آقا اکھائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہسین و منی و اللہ من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں قضارات محترم حسین fors大 compassionate علماء تشریف فرما ہے حدیث باب اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ آپ حسین سے ہیں یا رسول اللہ حسین آپ سے ہیں یہ بات پہ سمجھ میں آتی ہے حسین کا مقام آپ سے ہے یہ بات پہ سمجھ میں آتی ہے حسین کا مرتبہ آپ سے ہے حسین کی عظمتیں آپ سے ہیں حسین کی رپس آپ سے ہیں حسین کی بلندی آپ سے ہیں حسین کے رگوں میں مستقابہ خون ہے یا رسول اللہ حسین کا وجود آپ سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حسین سے آپ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے حسین آپ سے ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حسین سے آپ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پاپ سے پیٹا ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن پیٹا آپ سے پاپ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے ہم نے مان لیا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی لیکن آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر اس کو سمجھنا ہے تو کتابوں کی مند سے نہیں تفصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنا ہے تو میدانِ کربلا میں چلو تو حسین کے میدانِ کربلا میں اپنی جان دے کر اپنے خاندان کی جان دے کر ہی ترازمتِ مصطفیٰ بچا رہے ہیں آپ کو رسول کی حدیث کی تحضیر سمجھ میں آیا آپ کا ناری تکبیر ناری سانت ناری سانت علماء سنت مصرق اعلیٰ حنر ناری تکبیر ناری سانت میدانِ کربلا سے پہلے تک حسین رسول اللہ سے ہے میدانِ کربلا کے بعد اب رسول کی آسمتیں حسین سے آگے پڑھ رہی ہیں حسین نے میدانِ کربلا میں چھ مہینے کے بچے کو قربان کیا حسول اللہ کی عظمتیں بلند ہو رہی ہیں دینِ مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے حسین نے پارے سال کا کریئر لادوان بیٹا شہید کیا حسین کے اس سہادت کے بیٹے کی شہادت کی اس مقامِ مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے حسین کے بائی انہتِ اپاس کے پانسو کرتے ہیں عظمتِ مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے جو میدانِ کربلا میں حسین کے قربانیوں کی وجہ سے مصطفیٰ کی عظمت بلند ہو رہی ہے مقامِ مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے دینِ مصطفیٰ کو حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے قیامت تک زدہ کیا اس لیے مصطفیٰ پکار اٹھتے ہیں میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے اللہ تعالیٰ حدیثِ پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ سن سے لے کر ناف تک حسین حسین میری طرح ہے اور ناف سے لے کر پیر کی عملی تک حسین مصطفیٰ کی طرح ہے اللہ اللہ یعنی دونوں شہداتیں مل کر میرے نبی کی طرح ہے اللہ اللہ یوں تو حدیث میں آیا ہے یوں تو حبت کا اجماع ہے کہ میرے نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ زمین پر نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ نبی کا سایہ ہی نہیں تھا انسان کا سایہ ہوتا ہے انبیاء رسول اللہ نبی کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے اس لیے زمین پر چلتے پھرتے تھے لیکن مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں ہے اللہ اللہ مفتی احمد یارخہ نعیمی علیہ و نحمد رضوان فرماتے ہیں کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو سنو یوں تو اسی حکمت ہے لیکن مصطفیٰ کا سایہ اس لیے نہیں لیکن جب انسان کا سایہ ہوتا ہے اللہ اللہ اگر سورجو جو پلن ہوتا ہے انسان کا سایہ پڑھتا ہے سورجو جو کھٹا ہے انسان کا سایہ بھی کھٹا ہے ایرانی آدمی کے سائے کو اسمان کا سورج گھتاتا اور پناتا ہے اگر نبی کا سایہ ہوتا ہے وہ اسمان کا سورج میرے مصطفیٰ کے سایہ کو گھتاتا اور پناتا ہے ابھی کھٹا کو انجور نہیں ابھی میرے نبی کے سایہ کو اسمان کا سورج گھتاتا اور پناتا ہے جس لیے مصطفیٰ کے سایہ ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت حضرتی علیاء مفتی فیروز آدم صاحب عمرہ نارے تکبیر نارے رسالت شوراً سورج کی آقات نہیں کہ مصطفیٰ کے سایہ کو گھتائے اور پناتا ہے اس لیے میرے تکبیر کا سایہ نہیں لیکن آلہ حضرت امام عشق و محبت فاضلِ برنبی کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ سایہ ایس اکلین ہے مادود کون کہتا ہے سایہ ایس اکلین ہے مادود تمسیل میں اس مور کے توڑ ٹکڑے کیے آدھے سے حضر بنے آدھے سے بھیتا ہے کہتا ہے نبی کا سایہ نہیں تھا نبی کا چلتا پھرتا سایہ دیکھنا ہو تو حسن حسین کو دیکھ لے حسن حسین میرے مصطفیٰ تھا چلتا پھرتا سایہ تھا میرے دوستو اور بزرگو یقیناً میرے رسول اللہ سارے نبیوں کے امام ہے سارے رسولوں کے سردار ہے اور اللہ نے سارے کمالات اور خوبیاں ہر نبی کے اندر جو چھدہ گانا طور پر عطا فرمایا آدم صفی اللہ کو اللہ نے آدم کے اندر جو کمالات پیدا کیے نبی کے اندر پیدا کیے ابراہیم و اسبائیل اساہ کو یاکوب و ایوب و یوسف کے اندر جو جو خوبیاں اور کمالات پیدا کی اور سارے نبیوں اور رسولوں کے اندر جتنی خوبیاں تھی وہ ساری خوبیاں اللہ نے تنہا میرے مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دیا کسی لیے تو کسی نے کیا خود فرمایا ہے اس نے یوسف تو دمے عیسیٰ یدے پیزہ داری آجے ماں خوبہ داری الگ الگ طور پر تھی اے مصطفیٰ وہ ساری خوبیاں اللہ نے تیرے اندر تنہا فرما دیا آدم کی آدمیت بھی مصطفیٰ کے اندر تھی نوح کی شجاعت بھی مصطفیٰ کے اندر تھی ابراہیم کی خلق بھی مصطفیٰ کے اندر تھی اسماعیل کا انسار بھی مصطفیٰ کے اندر تھا ابراہیم کی خلق بھی مصطفیٰ کے اندر موسیٰ کا چلان دیکھنا ہو مصطفیٰ کے اندر دیکھو عیسیٰ کا جمال دیکھنا ہو مصطفیٰ کے اندر دیکھو موسیٰ کا حصہ دیکھنا ہو مصطفیٰ کے اندر دیکھو ساری خودیاں میرے نبی کے اندر موجود نہیں ہیں پیدا ہوتا ہے اس سے نبی شہید ہوئے لیکن میرے مصطفیٰ کا بضاہی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے میدان میں میرے مصطفیٰ کا گلہ نہیں کٹا تحاخیر یہ شہادت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے بہت اونچی چیز ہے پھر مصطفیٰ تو جب سارا مرتبہ ملا سارا مقام ملا تو شہادت کا مرتبہ کیوں نہیں ملا اللہ اللہ میرے دوستو جس قوم پر نبی شہید ہوا اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا رب کو یہ منصور نہیں با کہ میرے مصطفیٰ بھی شہید ہو اور نبی کے قوم پر عذاب ہو اس لیے رب کی مشیت مکار ہوتی ہے ملکو رب کو دھمانی کھل کر دو نہیں کتے گی لیکن تمہیں شہادت کا مرتبہ منے گا وہ کیسے اللہ نے پروندگار نے فرمایا گا مصطفیٰ بھران نوازا میدان کربلا میں کتے گا اور شہادت کا مطابق gardening گا موسیقی 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 کربلا میں اپنی گردن کا دائی ہے تاکہ میرے نانا کہا کہ میرے نانا کی خوبی نہ مکمل ہو جائے کوئی خوبی باقی نہ رہ جائے امام حسین کی شہادت میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے حلات محتلوں آپ اگر سننا چاہو تو دو چار دس منٹ اور بولو ورنہ میں اپنی تقریم ختم کر دوں ورنہ بولنے کا بخار نہیں ہے آپ بولیے سننا چاہتے ہیں اور آپ دس نٹ مشکل سے آپ سنیے اس کے بعد پھر آپ منقبض سنیں گے پھر استاد العلماء کے تاثرات آپ ملاہدہ فرمائیں گے بڑی تیزی کے ساتھ میدان کربوبلا امام حسین سن ساٹھ ہجری میں حضرت ابو حریرہ اکثر قواہ مانگتے تھے پروردگار مجھے سن ساٹھ ہجری اور بچوں کی لڑکوں کی حکومت سے محبوس فرما چنانچہ حضرت ابو حریرہ کی وفاد سن ساٹھ ہجری میں ہوتی ہے اور ایک سٹھ میں بیدان کربلا واقع ہوتا ہے حضرت محترم حضرت ابو حریرہ چاندتے تھے کہ سن ساٹھ ہجری میں نواسہ رسول قتل ہوگا شہید ہوگا اور بچوں کی لڑکی یعنی یزید کی حکومت ہوگی اس متنے کے دور سے پہلے پروردگار مجھے معدتہ فرما دے حضرت ابو حریرہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوئی سن ایک سٹھ ہجری میں جب سن ساٹھ ہجری میں جب یزید خلیفہ بن ورزید جب حکومت کے تخت پہ بیٹا حکومت بنا بنا بادشاہ بنا تو پہلا حکومتینے کے گوانن ولی ابن عقبہ کو ختم کر دے جا کہ حضرت ابو حسین سے میرے نام کی بید لو اللہ ہوا بڑھ اور میرے دوستوں اور بزرگوں حمام حسین سمجھ جاتے ہیں اگر میں نے بید سے انکار کر دیا تو شہر نبی میں مسلمانوں کا خون بہے گا مصطفیہ یعنی رحمت کے شہر امن و امان میں مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے دیکھنا حسین کو گوارا نہیں تھا بہن سینب سے کہتے ہو سینب کھوچ کرنے کی تیاری کرو مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو امکہ جانے کی تیاری کرو جنانچہ میں نانا جان کی خدمت جا رہا ہو میں سلام محبت پیش کر کے آ رہا ہو سلام الویدہ کہ کے آ رہا ہو حسین جاتے ہیں نانا کے قدموں سے لپٹ کر کہتے ہیں نانا پھری کائنات میں تیرے حسین کے نظر میں سب سے پیارا شہر مدینہ تھا لیکن تیری عمت کے سالموں نے حسین کو مدینے میں رہنا مشکل کر دیا ہے اس لیے تیرا پیارا شہر چھوڑتا تیرا نواسہ جا رہا ہے اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو حسین روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور ہچھیاں لیتے ہوئے نانا کی طربت سے آتے ہیں تاہاں بہن زینب چلو چلنے کی تیاری کرو تاہاں بھائی جان چلنے کی تیاری مکمل ہے سامان باندھ لیا گیا ہے اب جانا ہے لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہے کہاں کون سا مسئلہ ہے کہاں آپ کی بیٹی حضرت آپ کی بیٹی حضرت سکرا تو پیمار ہے جس کو مدینے میں چھوڑ کے مکہ جانا ہے اس کو ہم انہیں ساتھ نہیں لے جانا ہے جب تک طبیعت صحیح نہیں ہوتی انہیں مدینے میں رہنا ہے لیکن آپ کے دو مہینے کا پیٹا حضرت اسکر سکرا کی گود میں ہے سکرا کی گود چھوڑنے کے لیے تیار گئی میں گئی لینے سکرا کی گود چھوڑ کر حضرت اسکر میری گود میں نہیں آنا چاہتا حضرت علی اکبر گئے اس کی گود میں نہیں آنا چاہتا قاسم گئے اس کی گود میں نہیں آنا چاہتا اب پاس گئے اس کی گود میں نہیں آنا چاہتا ہمہ شہربانو گئی اس کی گود میں نہیں آنا چاہتا سکینہ گئی اس کی گود میں نہیں آنا چاہتا ہم کویا کہ اسکر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہم اسکر کو لیے بے گئے مدینہ چھوڑ نہیں سکتے اب میرا آقا حسین زیادہ ہے پہنے کے بعد اپنی چھوٹے سے دو مہینے کے بچے کے کان میں میرے حسین نے کچھ کہا ابھی حسین کے لب حضرت علی اسگر کے کان سے جدہ بھی نہیں ہوئے تھے یہ دو مہینے کا بچہ حضرت اسگر نے امام حسین کی کھوٹ میں لپک کر حسین کی کھوٹ پکر لیا یہ اسگر صغرا کی کھوٹ جھوڑ دیتے ہیں حضرت سیدہ نے پوچھا بھائی جار آپ نے اسگر کے کان میں کیا کہا وہ فوراں اسگر کوٹ جھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا میرے آقا حسین کے دہا میں نے کچھ اور نہیں صرف یہ کہا ہے اسگر مدینہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے بربلا کے شہیدوں میں تیرا بھی تو مام نکھا ہے ناری تکبیح ناری سار ناری سار فائدانے سرکار حضرت آلی فائدانے سرکار ناری تکبیح ناری رسال اور اسگر مدینہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے شہیدوں کے لشت میں تیرا بھی تو نام لکھا ہے اللہ اللہ وارے حسین کے لے خاندان کی عظمت پر میری جان تربان دو مہینے کا بچہ خاندانے لبوت کا شہادت کا مجاز سمجھتا ہے شہید ہونا ہے اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور علی ازگل سمجھ جاتے ہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا ورنہ شہادت کا مقام نہیں ملے گا اس لیے بچہ گود چھوڑ کے حسین کی گود میں آگاتا ہے میرا حسین میدانِ کربولا پہنچتے ہیں آپ نے تفصیل سے میدانِ کربولا کے حالات و ورقیاب سمار فرمائے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں تفصیل کے طرف نہیں جاؤں گا بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ قسم خدا کی میرا حسین جب میدانِ کربولا کی طرف جاتے ہیں آدمی جو سن لیا وہ اچھی بات ہے آپ کے نہیں سنے اسے میں سنا کر آگے بہتے ہیں میدانِ کربولا کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں پیچھے سے رہتے سکینہ نے حسین کا تامن پکڑ لیا میرے حسین نے اپنی چھ سال کی تکیس سکینہ کی طرف مر کر دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد کہا پہتے کی میرا تامن کے پکڑ لیا ہے مجھے جانے تو میں ترے نانا کے دین کی امانت دیو محمدی کے لیے مجھے قربان ہونا ہے تمہارے نانا سے کیا ہوا وعدہ مجھے پورا کرنا ہے بیٹی میں قوم کی امانت ہوں یہ مجھے قوم کی قدرے جانے دے سکینہ گئتیا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے بھائی اکبر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا ہے احمد علی ازخر گئے وہ بھی واپس نہیں آئے ہے بھائی قاسم گئے وہ بھی واپس نہیں آئے خانو محمد گئے وہ بھی واپس نہیں آئے ہے مباس گئے باپس نہیں آئے جو چاہتا ہے واپس نہیں آتا بابا تم بھی جا رہے ہو تم بھی واپس نہیں آؤ گے تیری پیٹھت سکینہ کو اولاد کو جب نین آتی ہے اب سکینہ تک ہی آپ نے نہیں سوتی سر حسین گودھ کے حسین کی گودھ میں حسین کے سانو پہ رکھے سکینہ اپنا سر رکھے سوتی ہے بابا تو چلا جائے گا تو تیری سکینہ کس کی گودھ میں سر رکھے سوتی بابا تو چلا جائے گا تو سکینہ کی حفاظت کون کرے گا میرے حسین کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں حسین آسو بھرے آنکھوں سے گیتے ہیں بیٹی سکینہ میں تیرے نانا کے دین بچانے جا رہا ہوں میرے باپ تیرے نانا کی عمیت قیامت تک تیری حفاظت کریں گے اللہ اکمہ رکھتے امام حسین میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگو حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد یزیدیوں چپن سال کا حسین اس میں سے شام تک لاشے اٹھا اٹھا کیونکہ تھکا ہوا حسین یزیدیوں نے سوچا تھا کہ حسین تھک دیا ہوگا حسین کبیر ہو گیا ہوگا حسین بڑا ہو گیا ہے اہرے کریمہ میں حسین جب اپنے نانا کی تغریف کی سر پہ باندھ کر ہیدرے کر رہا جاتے ہیں خیبر کی تلوار ہاتھوں میں لے کر حضرت اپاس کا علم ہاتھوں میں لے کر ماں فاطمہ کا تو طورتہ کا پتہ کمر سے بان کر گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان کربلا میں علی کا شیر پہنچتا ہے تلوار ہوا میں لے راتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے بگ لیا میدان کربلا میں گل پڑی ہے ایسا لگتا ہے حسین کی تلوار نہیں قضاء قدل میدان کربلا میں یزیدیوں کا کام تمام کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ حسین کی تلوار میں آکر سمو گئی ہے جدر حسین کی تلوار چلتی ہے یزیدیوں کی بردموں پر گھنٹ میں کرتی چلی گا رہی ہے میرا حسین یزیدیوں کی سفوں کو کاشتا کاشتا جب مہنے پران پہ پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد پانچ ہزار کا پہرہ توڑنے کے بعد میرا حسین نہر پہ اپنا گھوڑا اتارتا ہے اتارنے کے بعد پہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اتارنے کے بعد ایک چلو پانی ہاتھ میں اٹھایا میرا حسین ہوں کے قریب لے گیا لیکن پانی پیا نہیں تو مالا پانی نہرے پھران پہ ڈال دیتے ہیں میں نے عریضہ بیش کیا مولا حسین آپ کو پانی نہیں پینا تھا تو پہ پانی اٹھایا کہ حسین کی روپ بکار اٹھتی ہے میں نے جب چلو میں پانی اٹھایا تو اس پانی کے چلو میں میرے چوان بیٹا علی انبر کی تصویر نظر آگئی پانی کے اس چلو میں میرے ہاتھوں میں پانی کے اس چلو میں غاسم کے لردہ ہوا غاسم کے گھردر کھٹی ہوئی گھردر نظر آ جاتی ہے میرے پانی کے اس چلو میں میرے پانجے اولو محمد کی تلطی ہوئی اللہ سے نظر آ جاتی ہے پانی کے اس چلو میں مداز کے کھٹے ہوئے مازو نظر آتے ہیں پانی کے اس چلو میں میرے چھے مہینے کے پیاسا پیٹا حلی اسکر کے تصویر اٹھو کے ہوئے ہوتو نظر آتے ہیں پانی کے اس چلو میں چھے سارت کی بچی سکینہ کی پیاس نظر آتی ہے اس لیے میں نے پانی نہیں پیا محبت کی زمین پہ قدم رکھ کر کچھنا جاتا ہے کیونکہ وہ گھوڑا وہ پانی پہ کھڑا تھا اس جانور نے بھی اپنا موت پانی پہ نہیں دالا اے جانور اے گھوڑا تو نے کیوں نہیں پیا وہ جانور پکار کر کہتا ہے ملے آلہ حسین نے جب نہیں پیا تو حسین کا حولان کیسے پانی پیا محبت کے جواب سے نعرہی تکبیر نعرہی رسالہ علمہ حلی سنت جشنے شہید آسا نعرہی تکبیر نعرہی رسالہ اے حسین پانی نہیں پینا تھا تو اتنی مشکل ہے اور اتنی مشلقتیں اٹھا کر کیوں پہنچے تھے دریاتا اے حسین اگر پانی نہیں پینا تھا تو اتنی تکلیفیں اٹھا کر اور اتنے لوگوں کے بردنیں کھاٹ کر کے پہچے تو حسین کی روح پھگا رکھتی ہے اس لیے تاکہ کل کوئی عزیدیہ نہ کر سکے فاتح قیبن کے بیٹے کے بازووں میں پانی حاصل کرنے کی طاقت نہیں تھی دنیا کو حسین بتانا چاہتا ہے کہ علی کے بیٹے کے بازووں میں پانی حاصل کرنے کی طاقت تھی حسین بتانا چاہتا تھا حسین جان کو چھپا دی اس لیے نہیں پیا تھا کہ حسین میدان کربلا میں پانی پینے نہیں گیا تھا بلکہ قیامت تک کی پیاسی امت کے حسین کی تعلیم دینے گیا تھا صبر کا ثبت پرانے گیا تھا حالنا چاہتا تھا کہے میرے نانا کی امت پر حسین مضبوط ہے اس نے صبر کر لیا تل کوئی عزید تم پر پانی بن کر دے تو تمہارا آئیڈیال کون ہوگا تم کسے دیکھ کر پیاس اور سب ابرداشت کرو گے اللہ اللہ اس لیے دل کا کوئی عزیدی اگر تم پر پانی بن کرے تو حسین کو دے پر صبر کر لینا تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی ورنہ اگر حسین کو پانی پینا ہوتا تو قسم خدا کی دریا تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی جس حسین کے لیے آسمان سے کپڑے آ جائے جنت سے کپڑا آ جائے جس حسین کے لیے جنگل کی حرمی اپنا بچہ پیش کر دے جس حسین کے درمیان کشتی روح الامین اور معلوم الملائے کا اکل لگایا کرے جس حسین کا جھولا جبنیل امین جھولایا کرے حسین کو پانی پینے کے لیے دریا تک جانے کی ضرورت نہیں تھی میرا عقیدہ یہ پولتا ہے میدانِ کربلا میں حسین ہاتھ اٹھا دیتا ہاتھ پیچے آنے سے پہلے پرورتگال محسن کا جام میدانِ کربلا میں بھیج دیتا بنا حسین میدانِ کربلا میں تھوکر مارتا پرورتگال سارا میدانِ کربلا پانی سے جل تل تر دیتا لیکن حسین پانی پینے نہیں گئے حسین تو صبر کی تعلیم دینے گئے میرا حسین میرا حسین میدانِ کربلا میں واپس آتا ہے آنے کے بعد لڑتے لڑتے جاروں طرف سے ہزاروں تیروں کی بارش ہوتی ہے حسین کا جسم گرتا ہے گھوڑے سے اور اور شیمر جاتا ہے گردن کٹنے کے لیے حسین کا رک جا مجھے اپنا آخری سجدہ خدا کی بارگاہ میں کرنے میں دے آقا حسین وہاں پر آپ کو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں تو آپ کے آزائے وضو بھی سلامت نہیں تھے پورے آزائے وضو زخموں سے چور تھے کٹے ہوئے تھے زخم آلود تھے فون میں رہے تھے نہ تو آپ وضو کر سکتے ہیں نہ آپ تیمم کر سکتے ہیں بے گر وضو اور تیمم کا میدانِ کربلا کا آخری سجدہ حسین نے کیا آقا حسین آپ کو وہ سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی حسین کی روپ فکار اختی ہے اے گنہداروں اے میری نبی کی امتیوں حسین نے وہ آخری سجدہ اپنے لیے نہیں کیا تھا بلکہ حسین کی میدانِ کربلا کا آخری سجدہ میرے نبی کی کنہدار امت کے لیے ہمارے لیے آب کے لیے کیا تھا حسین کی روپ کہتی ہے اے گنہداروں کربلا کے محشر میں میرا پروردگار تم میرے مصطفیٰ کی کنہدار امت کے کنہدار سجدوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا تو حسین کہتے ہیں میں اپنا کربلا والا سجدہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچھوں گا اللہ پروردگار میرے نانا کی امت کے کنہدار سجدے اگر قبول نہیں ہے تو حسین کا سجدہ تو قبول ہے حسین کے اس سجدے کے صدقوں میں میرے نانا کی کنہدار امت کے سجدوں کو قبول کرنے 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 مصطفیٰ کی کنہگار امت کے سجدے قبول نہیں ہے لیکن حسین کا سجدہ قبول ہے حسین کے اس سجدے کے صدقے میں ہم کنہگاروں کے سجدے بھی خدا کی بار کا ہمیں قبول ہوں اس لیے میں بابانگ دوحل یہ کہنے کا حق رکھتا ہو یہ پوری کنائینات کے سجدے سے ایک پلے میں رکھو اور حسین اکنے علی کا وہ بے اربسور تیمم کا کربلا والا سجدہ ایک پلے میں رکھو دسم خدا کی دائنات کے سارے سجدے ملکا حسین کے اسے ایک سجدے کا وہ قابلہ نہیں کر سکتا اس لیے تو کسی نے کہا اگر ہو سکے تو لاؤ جو جہاں بھی ظالم ہے میں ایک سجدہ لے لیا ہوں میں اگر ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں کی ذان میں میں نے ایک سجدہ لے لیا ہے میدانی کربلا سے حضرات محترم بس پڑی تیزی کے ساتھ آخری منزل پہ پہنچ رہا ہوں سرے حسین کو کٹنے کے بعد جب لے کر جب کوفا کسے جب دمشق کے طرف جانے لگا کافلا جس شخص نے سرے حسین کو نیزے پکار رکھا تھا پکر رکھا تھا چلتے چلتے اثر کا وقت ہوتا ہے یزیدیوں کے پاس پانی ختم ہو جاتے ہیں اللہ و اکبر میرے دوست اور بزرگوں تو پڑا دل کو چھونے والا پڑا دل دہلا دینے والی بات ہے چلانچے رجزیدیوں نے ہک دیا کافلا روک دیا جائے کافلا روکا گیا تو یزیدی پانی لینے جاتے ہیں پانی لانے میں دیر ہوتی ہے ادھر کافلا بیٹھتا ہے اللہ و اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں تو پانی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے رجزیدی پانی پیتے ہیں ادھر جس کے ہاتھ میں سرے حسین ہے اس میزے کو اس نے زمین پر گار دیا گارنے کے بعد پانی پینے کے بعد جب کافلا کو چلنے کا حکم دیا جاتا ہے اور جب اس سو شخص جس کے ہاتھ میں سرے حسین میزے پہ تھا جس نے زمین پہ گارا تھا اب وہ سرے حسین کو اٹھانا چاہتا ہے تو قسم خدا کی وہی شخص جو کوپا سے دمشق تکلا رہا تھا اکیلا لارہا تھا لیکن جب زمین پہ گار دیا اب اٹھانا چاہتا ہے تو سرے حسین زمین سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا پوری طاقت لگا کر اٹھانا چاہتا لیکن اٹھانا نہیں پاتا دو یزیبی دین چار پار دس بیس سو یزیبی مل کر اس میزے کو اٹھانا چاہتے ہیں جس میں سرے حسین کنا ہوا ہے لیکن اٹھانا نہیں پاتا ہے حضرت اللہ سارے یزیدی پریشان ہے کہ کافلا آگے کیسے بڑھے گا سرے حسین آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا اقل مندوں نے مشورہ دیا کہ امام زین العابدین سے مشورہ کر لے امام زین العابدین سے پوچھا گیا امام زین العابدین توڑ کے ہوئے اپنے فوپی حضرت زینب کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ دے فوپی زاگر میرے والد کا سر آگے پڑھنے کے لیے دیار نہیں سرے حسینی یہاں سے آگے نہیں پڑھنا چاہتا لگتا ہے حسین کی کوئی پیٹی چھوٹ گئی ہے اللہ اللہ حضرت زینب نے دیکھا کہ اوٹ کے سکینہ نہیں ہے سکینہ غائب ہے حضرت زینب اوٹ سے نیچے اترتی ہے دوڑنی ہوئی وہاں جاتی ہے جہاں کافلا رکا تھا آپ نے دیکھا ایک دلخ کے نیچے ایک لکا پوش عورت ایک گرکا پوش عورت کی گود ہوئے حضرت سکینہ ہے اور گربلا کی داستان وہ سنا رہی ہے اور گرکا پہننے والی عورت گربلا کی داستان سن نہیں ہے آگوں سے آج سجاری ہے حضرت زینب پہنستی ہے پہنچنے کے بعد حضرت سکینہ کو گودھ میں لیا ہوتے کو چھوما سر کو چھوما گھلے کو چھوما سینے سے لگایا اس کے بعد کہا اے برکا پوش عورت یہ تیرا احسان ہے تُو نے میری بچی کی حفاظت کیا آجے اب برکا پوش عورت واپس ہونے لگی حضرت زینب نے کہا اے برکا پوش عورت جانے سے پہلے یہ تو بتا دے کہ تُو کون ہے برکا پوش عورت نے نام بتا لے کے بجائے زینب جائے تیرائے گئی برکے میں کوئی اور نہیں ہاتھوں نے جنرد فاطمہ زینب کیا اپنی بچی کی حفاظت کر رہی تھی حضرت فاطمہ اپنی بچی کی حفاظت کے لیے بلک سے نفیس میدانِ کروالا میں موجود تھی اللہ ہوا میرے دوستو اور قضر کو پھر جب حضرت زینب سکینہ کو لے کر آکے بڑھتی ہے راتلے میں آتی ہے اب ایک آدھری نے نیزہ اٹھایا تو سرِ حسین آسانی سے اٹھ جاتا ہے اللہ اللہ کوئی کہتا ہے کہ حسین کا سر کٹ گیا ہے تو حسین مرگا ہو جائے ہیں اللہ اللہ حسین کا سر کٹ گیا ہے اپنی بیٹی کو لیے میں گئے کہ حسین اسر آگے نہیں بڑھتا ہے اللہ ہوا اکبر میرے دوستو اور بزرگو بس آخری بات آپ سمات فرمائیے حسین کا کٹ گیا ہے جب تمشک شہر میں پہنچا یزید کا یزید کی دارست کے دارست سلطنت میں پہنچا واپس داعت سے جب تمشک میں یہ کٹ گیا ہے داخل ہوتا ہے تو وہاں پر پھر پھر یہ تک شہر والوں کی دیکھنے کے لیے اللہ ہوا اکبر میرے دوستو اور بزرگو اتنے میں یہ صحابہ یہ اہلِ بیت بھوکے اور پیاسے تھے کئی دن کے بھوکے تھکے ہارے تھے کپڑے پھٹے ہوئے تھے چادریں سروں سے اتار لی گئی تھی اللہ ہوا اکبر اسی دمشق میں فزہ نام کی ایک عورت تھی جو اپنے خادمہ کے ساتھ دھیر سارے دوہتہائی کھانا لے کر آتی ہے حضرت زینب کی بارگاہ میں حضرت زینب کی خادمہ نے کہا کہ اے حضرت زینب اے فاطمہ کی بیٹی شہین کی ایک پوری عورت آئی ہے ہم اہلِ بیت کے لیے کھانا لے کر کپڑے لے کر حضرت زینب پھوٹ سے نیچے اترتی ہے کہتے ہیں پوری عورت دشمنوں کے شہر میں دوستی کم